پاکستان میں تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ عمران خان اپنی جاریحانہ حکمت عملی کے باعث اوپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اب سابق وزیر آدم عمران خان کو اوپوزیشن میں بیٹھنا ہے پاکستان کے سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ وہ عمران خان کو قومی اسمبلی میں قائد حصب اقتلاف بننے پر خوش آمدید کہیں گے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان بطور قائد حصب اقتلاف جمہوری کردار اداف کریں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار تاہر ملک نے بتایا کہ عمران خان اپنے مزاج کے حوالے سے پیدائشی طور پر حصب اقتلاف کے لیڈر ہیں ان کے بقول عمران خان پچھلے ساڑھے تین سالوں میں جب وزیر آدم بھی تھے تو وزیر آدم کم اور اوپوزیشن لیڈر زیادہ نظر آئے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے یا اتفاق رائے پر یقین رکھنے والے مزاج کے حامل نہیں ہیں وہ ایک سچے فاس بولر کی طرح تیز گیند کرا کر اپنے حریف کو خوف زدہ کر کے داد سمیٹنے والے انسان ہیں یہی رویہ ان کی سیاست میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کئی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ عمران خان اگر ڈر کر بیٹھ گئے تو وہ انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بن جائیں گے اس لیے وہ نئی حکومت کی جتنی اوپوزیشن کریں گے اتنا ہی آفیت میں رہیں گے تاہر ملک کے بقول ان کے لیے ظاہر ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف کی طرح کوئی بہانہ بنا کر کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں لیکن اس سے ان کو بہت سیاسی نقصان ہوگا نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار فاروق حمید کہتے ہیں کہ عمران خان کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے بکور اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد مظلومیت یا عوامی ہمدردی کی وجہ سے بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اب وہ ماضی کی چند سیٹوں والے عمران خان نہیں بلکہ ڈیٹ سو کے قریب نشستے رکھنے والے موسر اوپوزیشن لیڈر ہوں گے انہیں میگا جلسہ کرنا آتے ہیں وہ سوچل میڈیا کی سائنس کو سمجھتے ہیں لوگوں کو ان سے جذباتی وابستگی ہے وہ رائے آمہ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کئی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ عمران خان پر عاصف علی زرداری اور شریف فیملی کی طرح کے کرپشن کے الزامات نہیں ہے وہ کسی قسم کی غیر معمولی کاروباری سرگرمی میں بھی ملوث نہیں اس لیے انہیں دیگر لیڈروں کی طرح بلیک میل کرنا آسان نہیں ہے اسی طرح ان کے پاس کئی ایسے راز موجود ہیں جن کا تذکرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شرمنگی سے دو چار کر سکتا ہے گزشتہ دنوں کے حالات کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں کس طرح کی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہیں موسیقی